ہیلو ڈیئر ویورز ویلکم بیک انوار یوٹیوب چینل اس کالشپس ایلرٹ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ڈیئر سٹوینٹس اون لائن اپلیکیشنس والی جو ویڈیو ہماری تھی اس پروگرام کے جانب سے وہ بنانے کے بعد آج یہ جو ہماری دوسری ویڈیو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ اس میں میں بہت ہی کچھ امپورٹنٹ چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں کافی سارے سٹوینٹس کے کوسچن تھے ٹیسٹ کے حوالے سے کہ ٹیسٹ میں کیا آئے گا انٹرویو کیسا ہوگا اور ہوسٹ فیملیز کیا ہیں وہاں جانے کے بعد ہمیں ہماری جو ریاہیش ہے وہاں کی ہم کہاں پر رہیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کی اس ویڈیو میں کور ہوں گی اور یہ سارے فکیوز آپ کے جو ہے وہ اس ویڈیو میں میں کور کروں گا آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ کو بہت ہی بینیفٹ ہوگا آپ کو سارا پتہ چل جائے گا اس پروگرام کی جانب سے لیکن اس سے پہلے میک شور کے آپ نے ہمارا چینل جو ہے وہ یہاں سے سبسکرائب کرنا ہے سکولشپ سالٹ کے نام سے اور یہاں سے جو ہوا آپ نے نوٹیفکیشن کے بیل پہ آن کر کے آل پی ٹک کرنا ہے اس ٹھائے اب ہم آتے ہیں جو ایف ایکیو ہے ان کی جانب سے اب ایف ایکیو میں یہ ہے کہ جو پہلا کوشن ہے وہ یہ ہے کہ what is the cost of the yes program ان کی کوسٹ کیا ہوگی the yes program cover all major costs to include airfare u.s visa fee boarding and lodging in the united states skilled tuition and a monthly 125 usd monthly retirement تو آپ میں آپ کا جو سارا major cost ہے جس میں آپ کا airfare ہو گیا u.s visa fee ہوگی آپ کا رہنے کا خرچہ school tuition fees اس کے علاوہ آپ کو monthly یہ جو ہے وہ 125 ڈالر پروائیڈ کریں گے جو کہ پاکستان کے بنتے ہیں i think 19 سے 20,000 بنتے ہیں جو کہ بہت ہی زبردست amount ہے آپ کو منتھلی کے حساب سے اس کے بعد is there any flexibility to the requirement age requirement تو دیکھیں age کے معاملے میں یہ بہت ہی سکتے ہیں اور ان کی یہ ہے کہ the age requirement is not flexible the student must be at least 15 years old and no older than 17 years تو آپ کی جو age ہے نا وہ کم سے کم پندرہ سال ہونے چاہیے نہ ہی پندرہ سال سے کم ہو نہ ہی سترہ سال سے زیادہ ہو اس کے بعد can i apply can i apply to the yes program if i am still unsure that i will participate if i selected کیا وہ بچے apply کر سکتے ہیں جو کہ وہ unsure ہے کہ اگر وہ participate کریں گے اگر وہ select ہوتے ہیں تو وہ participate نہ کریں participation میں unsure ہو تو دیکھیں یہ بہت ہی اچھی بات نہیں ہے یہ ایک discourage ہے کہ اگر آپ واقعی seriously interested ہیں participate کرنا چاہتے ہیں تو ہی آپ اس میں apply کریں ورنہ آپ کسی اور کی seat ضائع کریں گے تو اس وجہ سے آپ کو fully prepare ہونا ہے اور fully آپ کو willing ہونا ہے کہ واقعی آپ seriously participate کریں گے اس program میں اس کے بعد I have already traveled to united states can i apply کہ میں نے پہلے united states travel کیا ہے کیا میں apply کر سکتا ہوں تو اس کے لیے جواب ہے وہ ہے applicants with previous travel to the united states are not liable for the program تو اگر پہلے آپ united states گئے ہیں تو آپ اس میں apply نہیں کر سکتے اس کے بعد I am not a pakistani national nor do not live in pakistan can i apply کہ میں پاکستانی نہیں ہوں اور نہ ہی پاکستان میں رہ رہا ہوں کیا میں apply کر سکتا ہوں تو اس کا جواب ہے کہ only پاکستانی nationals can apply who reside in پاکستان are eligible for the program تو آپ پاکستان کے ہونے چاہئے پاکستان میں آپ رہ رہے ہوں تو ہی آپ اس میں پاکستان کے لیے apply کر سکتے ہیں what are the medical requirements اب جب آپ کی final selection ہوگی تو اس وقت آپ کی vaccinations بھی ہوگی اور جو بھی requirement ہوگی depending جو آپ کا host states کی requirement کے مطابق جو بھی vaccination وغیرے کا عمل ہوگا وہ آپ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ TB scan test بھی آپ کی کی جائے گی اس کے بعد یہ ایک بہت important question ہے آپ کا host families کیا ہیں اور host families basically وہ families ہوتی ہیں جو کہ وہاں پر آپ کو فیملی ممبر کی طور پر آپ رہیں گی تو یہ ہے کہ در آل دی یس ایک سچانج سٹوڈنٹس آر پلیس ٹویت امریکن host families فار ون اکیڈمیک ایر ان اٹین این امریکن ہائی سکول تو یونیٹی سٹیٹس میں وہ ساری امریکن فیملی جو کہ آپ کو ایک سال کیلئے اپنے ساتھ رہیں گی اور اٹین کرنا ہوگا آپ کلچرل میک در پلیس میٹ تو آپ کی جو بھی پلیس میٹ ہوگی تو وہ ساری یہ یو ایس دیپارٹمنٹ کی جانب سے ہوگی وہ ہی آپ رہنے کا بندوبست کریں گے دوسرا یہ what are the host families یہ کیا ہیں host families sponsor and welcome the exchange student onto their home تو یہ جو آپ کو ویلکم کریں گے اور آپ کو ایک سال کے لیے جب آپ سیلیکٹ ہوں گے تو وہ پر یہ host families آپ کو welcome کریں گی گیس کی طور پر اور آپ کو ایک سال کے لیے اپنے ساتھ رہیں گی they provide room board overall support and share their everyday live culture with the student جیسے ہم یہاں پر ہمارے پورے دن میں جو بھی ہمارے گھر میں سسٹم ہوتا ہے ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں جو بھی ہمارا culture ہے تو وہ آپ کو room provide کریں گے board provide کریں گے جو بھی آپ کی support host کے وہ کریں گے اس کے ساتھ ڈیلی روٹن کا everyday کا جو بھی culture ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے اس کے بعد families are carefully chosen and committed to making the exchange experience a memorable one for the student تو جو بھی families آپ کے لئے چوز کریں گے وہ committed ہوں گی کہ آپ کا وہ exchange کا جو experience ہے وہ ایک یاد گار رہے organizing activities and events and include them in all aspect of their lives تو وہ آپ کے ساتھ جو بھی activities ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ کریں گے events کریں گے اور جتنے بھی ان کے life کے expects جو ہیں وہ آپ سے سارا شیئر کریں گے ایسا سمجھیں کہ یہ جو آپ کا ایک سال ہے نا یہ بہت ہی memorable ہوگا وہاں جانے کے بعد where فیمیلیز ریپریزنٹ ڈائیورسٹی آف دی یونیٹیڈ ستیٹس آن آر فرم ویریڈ ایتھنک ریلییز لینگویسٹک آن شوشو اکنومک بیگراؤن تو یہ یونیٹیڈ ستیٹس سہی ہوں گی لیکن دیفرن دیفرن ریلیجن سہی ہوں گی تو آپ کو ان کے ساتھ اجیس کرنا ہے اس کے بعد ایک اور کوششن ہے کہ یہ ہے کہ جو ہوسٹ فیمیلیز ہیں وہ کیسے سیلیکٹ ہوگی امریکن کانسل اور اگر پلیس مین ارگنازیشن میک ایبری افل پلیس سٹوڈنٹ بیٹ فیمیلی سٹوڈنٹ 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 پرسنالیٹی ان انٹریس تو آپ کا یہ جو وہاں کا رہنے کا جو بھی ہے وہ سیلیکشن امریکن کے جو کانسل یا پلیس منٹ جو ارگنازیشن ہوگی وہ ہی کریں گے اور وہ اس طریقے سے کریں گے کہ آپ کی پرسنالیٹی اور آپ کے انٹریس کے بیس پہ ہی آپ کی فیمیلیز جو چوز کریں گے یہ بھی جانے کے بعد کیونکہ ایک سال ہے بہت لمبا ہے ویسے تو یہ گزر جائے گا ایک سال آپ کو بتا بھی نہیں چلے گا لیکن یہ ہے کہ آپ کے مائن میں یہ ضرور کوشن ہوگا کہ ہمارا اسٹیٹس کیا ہوگا وہاں جانے کے بعد ایک ڈیفرنٹ کلچر کے ساتھ ہم منت آن دی یس پروگرام تو آپ کے اس یس پروگرام کے دس مہین دس مہینوں کے دوران آپ کے بہت ریلیشن سپس ہم سے بنیں گے ہائیویور دی ریلیشن شیپ ویدی ہوس فیمیلی ایڈ دی ہر دی کلچرل ایکس جن ایڈ لائکی ٹو دی موس ایڈ دی تو وہ آپ کا جو ریلیشن شیپ سپس سپس فیمیلی کے ساتھ وہ ایک بہت زبردست ہوگا کلچرل ایکس چینج کی حوالے سے اور وہ آپ کے لیے آپ کی زندگی کا بہت ایمپورٹن سال ہوگا اس کے بعد آل یس سٹوڈنس نیڈ ٹو پزیز ایک اچھی ڈیزائر ان کو رکھنی ہے کہ وہ ایک سپس کریں گے پزیز کریں گے اس کے بعد وہ ان کی جو بھی ریسپونس بیٹی ہوں گی ان کو بھی وہ ویلنگ کے طور پر وہ ایک سپس بیٹی ٹھیک ہے اس کے بعد دیز ریسپونس بیٹی بل انکلی اچھ یہ ریسپونس ہوں گی ریسپونس بلنٹی ٹھیک ہے وہ آپ گلز کے لیے بھی ہو سکتی ہیں بوائز کے لیے بھی ہو سکتی ہیں جس میں یہ ہیلپنگ ویت ہاؤس ہولڈ چوز کیپنگ ونس روم کلین تو آپ نے جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں تو ان کی آپ کو ہیلپ بھی کرنی ہوگی جیسے ہمارے یہاں پر ہوتی ہے روم وغیرے کو صاف کرنا اور آبائیڈنگ بائی خوش فیملی ریولز اچھا ہوس فیملی کے جو ریولز ان کو آپ نے آبائیڈ کرنا ہے یعنی کہ ان کے خلاف نہیں جانا ہے جو بھی ان کے ریولز وغیر ہیں ان کو آپ نے ایکسپٹ کرنا ریولز اور اگر وہ آپ پاکستانی فیملی کے ریولز کے دیفر ہیں تو بھی آپ کو جو ریولز ہے وہ ایکسپٹ کرنے ہوں گے یا سٹرونٹس ہو ایکسپٹ تو بی ٹریٹیڈ آئی گیس آر گیوی سپیشل کنسیڈیشن ان دیار امریکن فیملی آر ان لیکی سکسید ان پروگرام آپ اس پروگرام میں سکسیس نہیں ہوں گے اگر آپ یہ ایکسپٹ کر جاتے ہیں کہ آپ کو ایز ایک گیس کے طور پر جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے یا سپیشل کنسیڈیشن آپ کو دی جائے تو یہ آپ ایکسپٹ نہیں کر سکتے اس پروگرام کے دوران جنرل پروگرام پلیسیز اینڈ ریولز کین بی فاؤن آن دی فیب سائٹ تو اس پروگرام کی جو پلیسیز ہیں یا ریولز ہیں وہ آپ کو ان کی ویب سائٹ پر مل جائیں گی اور پیس بک پیج جو ہے ان پر بھی مل جائیں گی ٹھیک ہے کن ای لیو ویت می ریولیٹیوز یہ بھی ایک بہت اچھا کوششن کیا ہم اپنے ریولیٹیو کے ساتھ رہ سکتے ہیں وہاں پر سٹوڈنٹس آر ناٹ آلاؤ ٹو ہوسٹ بائی ریولیٹیوز ان یونیٹی سٹیٹس آپ کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ آپ وہاں پر اپنے ریولیٹیو کے ساتھ رہیں وہ اس وجہ سے کہ اگر آپ وہاں اجازت دی جائے تو آپ اچھے طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے تو اس وجہ سے ہی آپ کو وہاں پر ریولیٹیوز پروائیڈ کی جاتی ہیں اور یہ آپ ریولیٹیوز بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو اپنے ریولیٹیو کے ساتھ رہا چاہے تو یہ بھی آپ ریولیٹیوز نہیں کر سکتے انٹر فیرنس سپر ریولیٹیوز ایناٹی سٹیٹ کی ایفیق دے سٹوڈن ایڈیوز ایڈیوز نیگیٹیوز تو یہ اگر آپ پوچھتے ہیں نا تو یہ آپ کار ایڈیوز نیگیٹیوز نیگیٹیوز ایفیق کرے گا آپ کے سٹیڈی پہ کیا ایس سٹوڈن روکیسٹ کر سکتا ہے کہ وہ مسلم یا کسی پاکستانی فیمیلی کے ساتھ رہے سٹوڈن کی نا تاسک سوسائیٹی فار انٹرنیشن ایڈیوکیشن پلیسمنٹ ارگنیزیشن ٹو بی پلیسٹ موسیلیم اور پاکستانی فیمیلی تو آپ کو یہ پلیسمنٹ ارگنیزیشن ہے آپ ان سے کوسین کریں کہ ہمیں وہ 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 پر رہیں تو یہ آپ ان سے نہیں پوچھ سکتے پاکستان آفیس دس نہ انٹرفیرنس پلیسمنٹ اف اینی سٹوڈن تو یہ اس معاملے میں آپ کی کوئی بھی ہیلپ نہیں کریں گے کسی بھی سٹوڈن کے لیے آر دی سٹوڈن سیف وید دی ہوس فیملی کیا سٹوڈن ان ہوس فیملی کے ساتھ سیف ہوں گے یہ سوچتی ہی ہم وہاں پر جائیں گے ہم سیف ہوں گے تو بھائی آپ کی جو ہوس فیملی ہوگی نا وہ بہت اشی فیملی ہوگی اور آپ ان کے ساتھ سیف ہوں گی اس طریقے سے جیسے آپ یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ سیف ہے نا اس طریقے سے آپ سیف ہوں گے اچھا اس کے بعد یہ ہے شوشل ان ریلیجیز ایشیوز یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ پوششن ہیں جو کہ ہر کسی کے مائن میں ہیں آئی ہوپ کہ آپ دے ایکس چین ان یونیتی سیٹ اس کان سر ہے یہ سٹوڈنٹ سکین پریکٹس دیر ریلیجیز بیری ایزی لی تو آپ اپنے جو ریلیجن کی پریکٹس اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں امریکن فیملی سکول 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 میک نیسی سری اکومنڈیشن تو امریکن کی جو فیملی سکول 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 جو بھی ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کریں گے اس کے ساتھ ہاو ایور دے می بھی لیمیٹس اچھا کچھ لیمیٹس ضرور ہوں گی لیمیٹس کیا ہے فار ایکزمپل سٹوڈنٹ شوڈ نات ایکسپیکٹ دیئر ہوسٹ پرپیار سہری اور ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کے لیے وہ سہری بنائیں یا تریڈیشنل ڈش بنائیں آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ خود بنانا چاہیں تو یہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد can فیمیل سٹوان ویر ای ہجاب اور سکاف وائل ان دی یونیٹی سکول تو یہ بھی ایک بہت اسلام ریلیجن کے حساب سے یہ بہت بہت بڑا کوششن ہے کیا ہم وہاں پر ہجاب پہن سکتے ہیں فیمیل سٹوان سکن ویر دیر ہیڈ سکاف وائل ان دی یونیٹی سٹوان سکتے ہیں سوڈن سکن آلسو ویر ٹریڈیشنل پاکستانی آپ پاکستان کے جو بھی ٹریڈیشنل کلوڈز ہیں وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں to سکول and when they go out سکول کے دوران بھی آپ پہن سکتے ہیں اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں گھومنے کے لیے تو اس کے لیے بھی پہن سکتے ہیں کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں ہے ایک اور نوٹ ہے the girls will be exempted from all activities sports etc تو آپ کو وہاں پر یہ بھی ریلیف فریض دیا جائے گا کہ آپ جتنی بھی activities ہیں سپورٹ جو بھی آپ ان میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں وہ سپورٹ کھیلیں تو آپ کو یہ بھی ریلیف ایک دیا جائے گا کیا سٹوڈنٹ گیٹ حلال فوڈ کیا سٹوڈنٹ حلال فوڈ ریسیب کر سکتے ہیں وہاں پر حلال میٹ کین بی پرچیز فرام دی حلال میٹ شوپ سن دی کمیونیٹی آر آرڈر فار ڈیلیوری تو آپ شوپ سے یہ جو خرید کر سکتے ہیں یا آپ آرڈر یا ہوسٹ پیرنٹ ہیں ان کو یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے لیے حلال فوڈ پرپیر کریں سٹوڈنٹ کین بائی حلال میٹ فرام دی آر سٹائپ اینڈ تو آپ حلال فوڈ جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں یا حلال میٹ منگوا سکتے ہیں اپنے سٹائپ سے آپ کچھ بھی منگوا سکتے ہیں حلال میٹ بھی منگوا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو بھی آپ دوسری ڈیش پرپیر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ بہت ایمپورٹنٹ ایف ایک 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 کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں ٹیسٹ کی جانب سے جو ان کا سیلیکشن کا کریٹی ریا ہے تو ٹیسٹ میں کیا آئے گا کیا نہیں بے فکر ہو جائیں سب کچھ بتاتا ہوں اب پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے آن لائن پری لیمینری اپلیکیشن جس میں آپ نے اچھے اچھے طریقے سے اپلائی کرنا ہے اس کے ساتھ ڈاکیومنٹس جو بھی ہے وہ دو ایم بی کی سائز انہوں نے جو مینشن کی ہے اس کے ساتھ آپ اپلوڈ کریں گے جب آپ کی ویریفیکیشن ہوگی اچھے طریقے سے پھر آپ کا جو ہے وہ جب آن لائن انٹرویو ہوگا اور ٹیسٹ ہوگی تو اس میں جو بھی چیزیں پوچھیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں اب یہ ہے کہ چار سٹیپ ہیں جس میں انٹرویو ہے آپ کی تیسٹ ہے اور گروپ ڈسکشن ہے اور آپ کا فائنل جو وہ ایویلیشن ہے اب یہ ہے کہ تیسٹ ریڈنگ لیسننگ اور رائٹنگ سکلز کے بیس پہ ہوگی اس میں یہ ہے آپ کا انگلیش سکلز چیز کیا جاتا ہے آپ کی پرسنائل دی کے بیس پر اب کافی سارے سٹیون سی پوچھ رہے ہیں کہ انگلیش کیسے ہم انگلیش کے لیے کیسے پرپیر کریں تو دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ اپنے دیلی روٹین صبح سے لے کر شام تک آپ جو بھی کرتے ہیں آپ اس ساری چیزوں کو شام میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ انگلیش میں شیئر کیا کریں اب یہ پروسس بہت لیندھی ہے تو ٹائم بھی بہت ہے آپ کے پاس اور یہ بہت اچھی اپرپیونٹی ہے تو سارے ہو جائیں تو آپ اپنی دیلی روٹین کا جو بھی سسٹم ہوتا ہے وہ آپ انگلیش میں بیان کریں اس سے آپ کی جو اپنے کونفیڈنس بڑھے گا اور آپ کی انگلیش اچھی ہوگی اور اس کے بعد یہ ہے کہ گروپ ڈسکشن جو ہوگا اس جس میں آپ کی نا وہ میچورٹی لیول چیک کریں گے بس آپ نے اتنا ذہن میں رکھنا ہے آپ نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کہ آئی ایم 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 آپ نے ایم ایم ساری چیزوں کو دیفکل ٹاسک یہ نہیں پوچھتے آپ سے اور جو آپ کی گروپ ایکٹیوٹی ہوگی اس میں جو وہاں کی پلیسمنٹ ارگنیزیشن کا ایک بندہ بیٹھے گا اور وہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹاپک بھی دے سکتا ہے جس میں آپ نے اس پر ڈسکس کرنی ہے اور کافی سارے سٹوڈنس کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہی دیکھتے رہتے ہیں تو دیکھیں آپ نے ایسا فیل کرنا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی نہیں ہے اور آپ نے اچھے طریقے سے انگلیش میں بولتی جانا ہے اور نہیں بولنا ہے اور سمارٹ نہیں ہونا کہ میں یہ ہوں یہ ہوں بس لیمٹ میں آپ ان کو فیل کروائیں کہ آپ ایبروڈ جانے کے لئے فلی پرپیئر ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کی کور ہوگی اب آپ کا اور اکممنڈیشن کا جو آپ نے پوچھا تھا وہ بھی میں بتا دیا ہے تو یہ سارے جو ہے وہ ٹیسٹ کی حوالے سے تھے اچھا جو یہ ایل لینگویج کی ٹیسٹ ہوگی اس میں بھی آپ کی جو ہے نا وہ لسننگ ریڈنگ چیک کریں گے رائٹنگ چیک کریں گے کہ آپ بول سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کی ٹیسٹ ہوگی اور یہ ساری چیزیں کور ہونے کے بعد آپ کو فائنل جو ہے وہ ایک لیٹر جس میں آپ کا نام ہو گا اور سیلیکشن کا تو آئی ہوپ کے ساری چیزیں آپ کی کور ہو گئی ہوں گی ٹیسٹ کے حوالے سے اب بھی میرے خیال سے تو ساری چیزیں ہوں گی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی کوشن ہے نا تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ہمارا فیس بک گروپ بھی ہے وہاں سے بھی آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں کہ یہ چیز سمجھ نہیں آرہی ہے تو آپ ساروں کی ڈیمانڈ پہ میں یہ لہن ہوگئی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے اچھے طریقے سے منیج کرنی ہے بس آپ نے ان کو پروف کرنا ہے کہ میں فلی میچورڈ ہوں اور فلی میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اور پہر جانے کیلئے فلی پرپیر ہوں تو یہ ہماری ویڈیو یہیں تک ختم ہم کرتے ہیں ملتے ہیں کے لئے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے تعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ